صدر علی وقار ایک بڑھی ماں اپنے دروازے پر بیٹھی تڑپ رہی ہے اور التجا کر رہی ہے کہ خدارہ میرے بیٹے کو بچالو میرے لخت جگر کو بچالو ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ چھوٹو گینگ کے سیورا کو فوجنے گرفتار کر کے بے گناہوں کو بازیاب کرا لیا ہے اور جنہ کے گول کملی جامع پہنا دیا ہے کیونکہ آپ عوام کے رہبر اور محافظ ہیں یہ خبریں سننا ہی تھی یہ خبریں سننا ہی تھی کہ بڑھی ماں کا تڑپتا دل بے ساختا کہتا ہے کہ آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے ارے کون جنہ وہ جنہ جو بچوں سے کہتے تھے کہ علم سلوار سے زیادہ طاقتور ہے اور آج ان غریب اور مزہور بچوں نے سڑک کنارے کھولے گئے سکول میں تعلیم حاصل کر کے یہ سابق کیا کہ آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے ارے کون جنہ وہ جنہ جو کہتے تھے کہ مردوں کے ساتھ عورت بھی آگے بڑھے اور آج ان عورتوں نے انتار کٹکا کر قدر رکھے عیشہ کی دیل سفتان لڑکی بن کر اور جہاز ہڑا کر یہ سابق کیا کہ آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے ارے کون جنہ وہ جنہ جو بھارتے مظالم کے سامنے ایک سیسا پلائی تیوار تھے اور آج اسفن یار ولی بن کر اور شیخ خان بن کر بھارت کا غرور خات میں ملا کر یہ ستابق کر رہے ہیں کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیٹھ کر اپنی میں کبھی چھک نہیں سکتا اور مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن اور مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اور آگ سے میں مٹ نہیں سکتا تاریخ کے اور آگ سے میں مٹ نہیں سکتا یہ پاکستان ہماری آن ہے ہماری شان ہے اور ہمارا ایمان ہے کیونکہ یہ چنہ کا پاکستان ہے کیونکہ یہ چنہ کا پاکستان ہے یہ پرپٹ یہ جھڑنے یہ اس جار اس کے یہ جنگل یہ سہرا یہ گلزار اس کے کسی کو بیرونک مٹانے نہ دیں گے بطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے پاکستان زندہ بار